بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیڈ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن کی طرف سے ایک بہت اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کا اطلاق تمام بورڈز پر ہوگا اور یہ بہت ایک اہم نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہے اس نوٹیفکیشن میں کیا چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے دوسرا سٹوڈنٹس آج ریزلٹ آنونس کیا گیا ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے سیکنڈ پارٹ جو سپیشل ایگزیمز ہوئے ہیں انٹرمیڈر سٹوڈنٹس کا تو وہ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ کی افیشل ویب سائٹ پہ آج تقریبا ساڑے تین بجے ریزلٹ ان کا آنونس کیا گیا ہے آپ جی نوٹیفکیشن کے بارے میں ایک آپ سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں اور اس نوٹیفکیشن میں کیا فیصلہ ہوا ہے اس میں سٹوڈنٹس ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن جس میں میٹریک اور انٹرمیڈر دونوں سٹوڈنٹس کے لیے یہ پیلیسی بنائے گئی ہے اور اس کی انشاءاللہ تفصیل کچھ آگئی ہے اور کچھ جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ مختلف بورڈز آپ نے اپنے نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے اس پیلیسی کے مطابق اب سٹوڈنٹس کے پاس چار چانس ہوں گے کہ وہ خود کو ایمپروومنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اگزیم دے سکتے ہیں اس میں سنگل سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے سارے سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ پہلے صرف ایک چانس سٹوڈنٹس کو ملتا تھا کہ آپ نے اس کو ایک یا دو سال میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب میٹرک والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ خود کو چار سال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چار سالوں میں اسی طرح جو انٹرمیڈیٹس کے سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کا بی ایس فور یور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوتا چار سال وہ بھی اپنی ایمپرویمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس اس نوٹیفکیشن کی تفصیل جاری کی گئی ہے it is notified for information and further necessary action of all concerned that the students of SSC انیمیٹریک and HSSC یعنی جو انٹرمیڈیٹس والے students ہے and equivalent qualification are allowed to improve subject with four year with multiple chances before obtaining hire qualification انہیں جو میٹرک والے ہیں اپنی اگر وہ hire education ابھی تک outroskk 열ma pedriel نہیں کی تو وہ بھی ان چنسلز کو اویل کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ والے اگر انہیں فور جئر ابھی ڈگری آسل نہیں کی تو وہ بھی اس پالیسی کو فالو کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا انشاءاللہ اطلاق جو ہے فیڈرل بورڈ نے بھی اس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا باقی بورڈز بھی کر دیں گے کیونکہ یہ ایک اچھا فیصل ہے ایمپروومنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی جو حتمی تفصیل ہے وہ بھی جاری کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس سال دوزر بائیس میں تمام سٹوڈنٹس کے شفقت محمود کے انانونسمنٹ کے مطابق فول سلیبس کا پیپر ہوگا کچھ پیٹرن میں بھی تبدیلیاں کی گئی انشاءاللہ وہ بھی فردر آپ کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی جائے گی لیکن اب دوزر بائیس کا جو سلانہ متعانہ کا وہ فول سلیبس کا ہوگا اور اس میں تمام مزامین ہوں گے اکتیاری صرف مزامین نہیں ہوں گے فول مزامین کا پیپر ہوگا فول سلیبس ہوگا تو اس کے مطابق آپ سٹوڈنٹس تیاری جاری رکھیں انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ملتے رہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے تو فائنلی تھیکس فر واشنگ